دس سالہ بچی کی شادی اور شادی کی رات ہی بچی کا جنازہ دس بھائیوں کی اکلواتی لاتلی کی دکھ بھری داستان دیوار پر نصب یہ الفاظ میری روح پر کسی جابک کا گام کر رہے تھے سامنے لکھا ہوا تھا آخری آرامگاہ میکاورستان کے بلکل بیچوں بیچ کھڑا ہوا تھا اور میری آنکھوں میں آنسوں سے لبریز تھی میرا دل ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی پھٹ جائے گا میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ میں یہاں پر اس نویت سے آنگا میں اس جگہ کے پاس سے گزرنے سے بھی قطر آتا تھا میری اممہ اکثر مجھے کہا کرتی تھی کہ بیٹا جس چیز سے تم بھاگتے ہو قدرت تمہارے قریب وہی چیز لاتی ہے اس لئے تمہارے حق میں بہتر ہوگا کہ ایسی حرکات انجام مت دو جو تمہارے لیے بات میں نقصانتے ثابت ہوں آج جب ماں کی باتیں یاد کر کے میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں قبرستان کے بیش میں چیخ چیخ کر روں گور کر مجھے مسلسل دیکھ رہا تھا نہ میں آگے بڑھ رہا تھا نہ میں پیچھے مجھ میں اتنی حمد ہی نہیں تھی کہ میں اپنی لادو بھری گڑیا کی قبر کے پاس جا کر پاتھیا پڑھ لوں میں اپنے گھر میں سب سے بڑا تھا میرے بھائی ہر کام مجھ سے اجازت لے کر کرتے تھے لیکن بس میری اس چھوٹی سی نظر اندازی کی وجہ سے میرا سب کچھ برباد ہو گیا تھا کاش میں اپنی ماں کی بات کو مان لیتا اور میں گھومنے پھڑنے کے لیے دوسرے ممالک کی طرف نہ جاتا تو آج میرے ساتھ یہ سب نہ ہو رہا ہوتا یہ سب سوچ سوچ کر میرا دل پھٹنے کے قریب آگیا تھا اپنی بہن کی موت کا قصور وار میں خود کو ہی ٹھہرارا تھا میں نے آسمان کے جانب دیکھا تو کالے بادل اپنے پر پھیلائے بیٹھے تھے کسی بھی وقت میں برس سکتا تھا میں نے زبستی اپنی گیلی آنکھوں کو رگڑا اور لمبے لمبے ڈک بھڑتا ہوا اپنی بہن کی قبر کے پاس پہنچ گیا سامنے ہی اس کے نام کی تکتی لگی ہوئی تھی میرا دل ایک بار پھر اداس ہو گیا تھا میرا پسٹ نہیں چل رہا تھا کہ میں اس قبر کو کھول کر اندر چلا جاؤ مجھے اپنی چھوٹی بہن سے اس قدر محبت تھی کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا میں خاموشی سے اس کی قبر کے پاس بیٹھ گیا اور دھیرے دھیرے اس کی قبر پہ ہاتھ پھیلنے لگا میری آنکھوں کے سامنے بچپن کی وہ تمام مناصر گھوم رہے تھے جب وہ پیدا ہوئی تھی مجھے آج بھی یاد ہے اس کی پیدائش پر میں نے پورے گاؤں میں مٹھائی اپنے ہاتھوں سے بانٹی تھی پورے گاؤں کے بیچ میں کھڑے ہو کر ہم دس بھائیوں نے بھنگڑا ڈالا تھا پورا گاؤں ہمارے ڈھول کی تھا آپ پر تھرک رہا تھا میرا باپ بھی خوشی سے نحال ہو رہا تھا ہم خاندان کے واحد افراد تھے جن کی یہاں بیٹی جیسی رحمت پیدا ہوئی تھی ورنہ تو ہمارے خاندان کو ایسی بدعا لگی تھی کہ ہمارے یہاں رحمت پیدا ہوتی نہیں تھی میں جب مٹھائی بانٹ کر اپنے گھر آیا تو سیدھا امہ کے کمرے میں گیا وہاں امہ اپنے بستر پر نیم دراز تھی ان کے پاس موجود ایک چھوٹا سا وجود تھا جس کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میری آنکھیں آنسووں سے لبریز ہو گئی تھی اور میں قدم با قدم چلتا ہوا اپنی ماں کے قریب آیا اور ان کے ماتھے پر بوسا دیا جس کو محسوس کر کے انہوں نے فوراں ہی مجھے پہچان لیا تھا کہنے لگی ارے ساہل تم کا بائے میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی تم جانتے ہو تمہاری گڑیا کب سے تمہیں بکار رہی ہے ان کی یہ بات سن کر میرے چہرے پر ایک انجانی خوشی سے آئی تھی جس کو محسوس کر کے میری ماں مزید بولی دیکھو تو سہی تمہیں اپنی جانے پلا رہی ہے میں بے ساکتا برابر میں رکھے بیبی کارٹ میں دیکھا تو وہ اپنی خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی میں نے اس کو اپنی گوھر میں لے کر اس کا گال چھو لیا ایسا محسوس ہوتا تھا جیس سے وہ روئی کا گولہ ہو وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کو دیکھ کر کسی مسنوی گڑیا کا گمان ہوتا تھا میں نے ایک بار پھر اس کی گال پر اپنے ہونٹ رکھے تو فوراں ہی میرے تمام بھائی کمرے میں دھڑا دھڑ داخل ہو گئے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ کمرہ کم دنگل کا میدان زیادہ لگ رہا تھا کوئی کچھ کہہ رہا تھا تو کوئی کچھ صبردستی گڑیا کو اپنی گود میں لینا چاہتا تھا تو کبھی کوئی آخر میں تھک ہار کر اببہ نہیں ہم سب کو ایک سپرتست قسم کی چھاڑ پلائی تھی اور پھر سب کو کمرے میں سے بھگا دیا تھا میں یک تم ہی وہ پلیات کر کے آنسوں سے رو پڑا تھا میں نے روتے روتے اس کی قبر پر اپنا سر ٹکایا اور ایک گہری سانس ہوا کے سپرت کر کے کھڑا ہوا وہاں میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور بخش کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا میں جانتا تھا آج میں گھر جاؤں گا تو مجھے پکارنے والی وہاں موجود نہیں ہوگی اتنے لوگوں کے بیچ بھی وہ گھر بہت محران معلوم ہوگا ایک پل کو تو میرا دل چاہاں کہ میں اپنے فارم ہاؤس چلا جاؤں لیکن میں آج جا کر اپنے باپ سے کچھ سوال جواب کرنا چاہتا تھے کہ انہیں کیا ملا اپنی فرسودہ رسم کو قائم کر کے میں نے انہیں کتنا سمجھایا تھا اور انہوں نے بس ایک ہی بات کی گردان لگا لی تھی کہ ہمارے یہاں کے رسم اور رواج ایسے ہی ہیں اگر تم اس میں مداخلت کرنی ہے تو تم ہمارے خاندان سے باہر جا سکتے ہو یہ باتیں سوچ سوچ کر میرا غصے سے برا حال ہو رہا تھا آج میں انہیں اچھے سے سمجھانے والا تھا کہ ان کی وجہ سے ہم آج کیا بیٹ رہے ہیں میں یہ تو اچھے سے جانتا تھا کہ وہ اپنے فیصلے پر اب بے حد پچتا رہے ہوں گے انہیں تکلیف ہوگی کہ انہوں نے یہ گھڑیا ترین کام کیوں اٹھایا لیکن میں انہیں اچھے سے اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ ہم کس ہیرے کو کھو چکے ہیں میں ریش ڈرائیونگ کر کے گھر پہنچا تو سامنے ہی ہماری حویلی کے بہت سے لوگ کھڑے ہوئے تھے پہلے تو مجھے حیرانگی ہوئی لیکن میں اپنی حیرانگی کو ایک طرف رکھ کر گھر میں داخل ہو گیا گھر میں صفحہ ماتب مچا ہوا تھا کیونکہ سامنے ہی میری امہ کی میت رکھی ہوئی تھی جس کو دیکھ کر مجھے اپنا سانس رکھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا ابھی دو دن پہلے ہی تو ہمارے گھر میں یہ سب کچھ ہوا تھا اور آج ایک بار پھر یہ سب ہونا میرا دل دہلا گیا تھا میں بے ساکتا اپنی آنکھیں مسئلیں لگا کہیں یہ کوئی خواب تو نہیں لیکن ایسا کرنے کے بعد بھی حقیقت نہیں بدلی تھی بلکہ سامنے کا منظر اور واضح ہو گیا تھا میرے نو بھائی امہ کی میت کے گریب بیٹھے چیخ چیخ کر رو رہے تھے سب ایک ہی بات بول رہے تھے کہ پہلے گڑیا اور اب آپ ہم آپ کے وغیر آگے کے زندگی میں کیا کریں گے جبکہ میں نے نگاہ گھوما کر اپنے ہباب کو دیکھا تو ان کی حالت بھی کافی غیر تھی یک تم ہی میں ان کے جانب بڑھا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر مزید صدمہ انہوں نے لیا تو وہ بھی ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جائیں گے اور مجھ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میں بھی ان بھائیوں کو سنبھال پاتا میں نے فوراں ہی اپنے اببہ کو گلے سے لگایا تھا اور ان کو جل سنبھال لیا تھا تھوڑے معاملات کے بعد امہ کی تفین ہم نے مغرب کے وقت کرتی تھی لیکن میں سوچ چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے میں سوئیم کے بعد اببہ کے گمرے میں چلا گیا جہاں پر وہ بلکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کوئی مورت ہوں میں ان کے قدموں کے قریب بیٹھ گیا مجھے محسوس کرتے ہی انہوں نے اپنے پاؤں سمیت دیئے تھے جبکہ میں نے انہیں ایسے کرنے سے باز رکھا تھا بلکہ ان کے پاؤں کو دبانے لگا میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا اببہ میں چھوٹی کے حوالے سے آپ کے پاس آیا ہوں اس وقت تو میں گھر پر موجود نہیں تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے اب تمام تر کہانی سے اگاہ کیا جائے کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے شادی کی رات ہی اس کی موت ہو گئی امہ کا تو سمجھ آتا ہے کہ وہ چھوٹی کا غمبرداشت نہ کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئی دیکھیں اببہ چھوٹی تو خوش تھی اس نے تو مجھے بھی سمجھایا تھا کہ میں اس کی شادی میں شرکت کرلوں پھر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا اببہ نے مجھے ایک بابسنی کا آسے دیکھا اور خاموش رہے مجھے پہچینی ہو رہی تھی ان کی خاموشی کسی آنے والے توفان کی علامت تھی میں نے ایک بار پھر اپنی بات پر زور دیا تو وہ یک دمی دھاڑے میں تمہیں کیوں بتاؤں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے تم کیوں چلے گئے تھے ہمیں چھوڑ کر جب میں نہیں مان رہا تھا تو تم نبیلہ کو بھی اپنے ساتھ بھی کر جا سکتے تھے لیکن تم نے مجھے فوق کیت دی اور اپنی بہن کو یہیں ہم درندوں کے پاس چھوڑ کر چلے گئے کہ ہم اسے موت کے ایک گھاٹ اتارتے اببا کی ایسی بات سر کر میرا دل دہل گیا تھا میں نے بھی ساختہ ان کے لبوں پر اپنا ہاتھ جمعیا اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا نہیں اببا میں جانتا ہوں آپ ایسے نہیں ہیں آپ تو نبیلہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے آپ کے لئے نبیلہ ہم سب سے زیادہ اہم تھی آپ کبھی بھی جان کر اور اس کو موت کے موں میں نہیں پہنچا سکتے پس میں اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ آخر اس رات ایسا کیا ہوا تھا جو صرف آپ کو معلوم ہے کیونکہ اس رات نبیلہ کے سسرال آپ ہی سب سے پہلے پہنچے تھے میرے اپا نے میری جانے میں ایک نظر دیکھا اور طویل خاموشی کے بعد انہوں نے بولنا شروع کیا تھا ہمارے یہاں یہ رسم کافی پرانی ہے جیسے ہی رڑکی آٹھ ہیں دس برس کی ہوتی ہے اس کی شادی کر دی جاتی ہے یہ رسم محض ہمارے خاندان کی ہی نہیں بلکہ اس گاؤں کی بھی ہے ہر جگہ یہی ہوتا آیا ہے پہلے تو میں اس رسم کے خلاف رہتا تھا کیونکہ چھوٹی بچیاں اپنے گھر نہیں بسا پاتی تھی اور جیسے ہی وہ بالی ہوتی تھی تو اپنا گھر برباد کر کے بیٹھ جائیں کرتی تھی میں نے نبیلہ چلی یہی سوچ رکھا تھا کہ میں اس کی شادی نہیں کروں گا جب تک وہ اٹھارہ سال کی نہیں ہو جاتی لیکن یہ صرف اور صرف میری خام خیالی تھی جب نبیلہ کا وقت آیا تو اس کے لئے چھے سال کی عمر سے ہی رشتے آنا شروع ہو گئے تھے میں نے کسی کو بھی رضا مندی نہیں دی تھی کیونکہ میں اپنی بیٹی کی شادی اپنی بہن کی شادی اتنی جلدی کرنے کے حق میں تھا ہی نہیں لیکن یہ صرف اور صرف میری سوچ تھی وقت گزرنے کے ساتھ جب نبیلہ آٹھ سال کی ہوئی تو اس کے لئے چودری جمشید کے بیٹے خزر جمشید کا رشتہ آیا پہلے تو میں نے اس رشتے سے انکار کر دیا کیونکہ خزر پندرہ برس کا تھا اور میری نبیلہ صرف اور صرف آٹھ برس کی مجھے یہ رشتہ بلکل بے جوڑ لگ رہا تھا ویسے بھی وہ لوگ چودری ہیں اور ساردار کا رتبہ رکھتے ہیں اور میری انکار کرنے پر وہ لوگ خاموش ہو گئے تھے لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ خاموشی آنے والے کسی توفان کی علامت ہے تقریباً دو سال کے بعد ان لوگوں نے ایک بار پھر میرے سامنے نبیلہ کی شادی کی پیش کرش رکھی تھی اب خزر جمشید سترہ سال کا ہو چکا تھا میں نے ایک بار پھر اس رشتے سے انکار کر دیا لیکن میرا یہ انکار اس بار رائے گا گیا تھا کیونکہ جادری جمشید ایک سردار ہے اور گرماؤں میں سردار کی بہت مانگ ہے اس نے فوراں ہی پنچائد بٹھا دی تھی اور سب کے سامنے مجھے رسوہ کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتا یقیناً اس میں کوئی خرابی ہے جب ہی وہ وجدانِ عالم منع کر رہا ہے میں نے سب کو یقین دلایا کہ نبیلہ میں اسی کوئی خرابی نہیں ہے بلکل دندرست بچی ہیں لیکن بس میں اس کی شادی ایک عمر کے حساب سے کرنا چاہتا ہوں میں اپنی بیٹی پر بے وجہ ظلم نہیں کرنا چاہتا لیکن ان لوگوں نے میری ایک بات نہیں سنی گاؤں والوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر نبیلہ کی شادی دس سال کی عمر میں نہیں کی گئی تو وہ مجھ سمیت میرے پورے خاندان کو اس گاؤں سے باہر نکال دیں گے ہماری جتنی بھی جائدادیں اور زمینیں ہیں ان سب کو ضبط کر لیا جائے گا اور اس کے باوجود میری چار بیٹوں کو حوالات میں بھند کر دیا جائے گا کیونکہ میں گاؤں کی رسم کے خلاف جانے کی بات کر رہا ہوں ان تمام تر باتوں کے وجہ سے کافی پریشان میں ہو گیا اور میں اپنی اس پریشانی کو کسی سے بھی بول نہیں پا رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں میں نے یہ تمام تر کہانی جب نبیلہ کی ماں کو بتائی تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم یہ گاؤں چھوڑ دیں گے لیکن اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی ظلم نہیں کریں گے جس کے بعد اس کی زندگی تباہ ہو جائے مجھے بھی یہی فیصلہ مناسب لگا تھا کہ کیوں ہمارے لئے نبیلہ کافی اہمیت کی حامل تھی ہم دونوں ہمیہ بیوی نے فیصلہ کر لیا تھا اور گاؤں والوں کے سامنے یہ بات رکھتی تھی کہ ہم یہاں نہیں رہنا چاہتے اب ہم گاؤں سے جانا چاہتے ہیں لیکن اس رات ان لوگوں نے حد کر دی گاؤں والوں نے تو خاموشی اختیار کر لی تھی لیکن چودری جمشید نے رات کے بارہ بچے کے بعد اپنے کچھ گنڈوں کو بھیج کر تمہارے تیسرے نمبر والے بھائی دعوت کو بے وجہ بہت مار لگوائی اور مجھے تنبی خط بھیجا تھا کہ اگر تم نے یہ حق کرنے کی کوشش کی اور اس گاؤں سے جانے کا سوچا بھی تو میں تمہارے بیٹوں کو ایک ایک کر کے مروا دوں گا میں نے اس بات کو بالکل بھی اہمیت نہیں دی تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ صرف اور صرف یہ ایک دھمکی ہے لیکن یہ دھمکی محض دھمکی نہیں تھی جیسے ہی ہم لوگ گاؤں چھوڑ کر جانے لگے تو چادری جمشیت نے اپنے بندوں کو بھیج کر تمہارے پانچ میں اور چھٹے نمبر والے بھائی کو زخمی کروا دیا اس کے بعد سے تمہاری اممہ اتنا زیادہ ڈر گی کہ ہم لوگوں نے آدھے راستے سے ہی واپسی کی راہ لی نبیلہ کی حالت بھی کافی غیر ہو گئی تھی اس کو تو بقائدہ مجھے ہسپتال لے کر جانا پڑا تھا میں یہ سب باتیں سن کر کافی حیران ہو رہا تھا مجھے میرے گھر والوں نے یہ خبر نہیں دی تھی کیونکہ میں زیادہ تر گاؤں رہتا ہی نہیں تھا میں زیادہ وقت شہر میں ہی رہتا تھا وہاں موجود ہماری کوٹھی میری رہائش کی جگہ تھی اور میں وہیں پر اپنی اچھی نوکری کر رہا تھا اس لئے میں زیادہ تر باہر کے کاموں میں ہی مگن رہتا تھا بس ہفتے میں ایک بار آ کر گھر چکر لگا لیا کرتا تھا میرے اپا مزید کہنے لگے کہ پھر ہم لوگوں نے تھا کھار کر نبیلہ کا رشتہ چادری جمشید کے بیٹے خیزر جمشید سے کر دیا تھا لیکن یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی خطا تھی ہم لوگ اگر اس وقت دماغ سے کام لے کر گاؤں والوں کے سامنے چادری جمشید کا سچ لے آتے تو ہمارے ساتھ ایسا کبھی نہ ہوتا جمشید کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہم نے در کے مارے اس کی پیشکش قبول کر لی ہے تو وہ مزید شیر ہو گیا اس نے عجیب عجیب سی شرطیں رکھنا شروع کر دی اس نے مجھ سے بہت جہیز مانگا جو میں دینے کو تیار تھا کیونکہ ہماری ایک ہی بیٹی ہے اور اس کو میں بھرپور چیزیں دینا چاہتا تھا لیکن وہ یہاں پر خوش نہیں ہوئے انہوں نے پہلے ہی دن میرے سامنے یہ شرائط رکھ دی تھی کہ بیٹی کے میکے سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا شادی ہو جانے کے بعد یہاں سے اس کے گھر کوئی نہیں جائے گا اور یہ بات سن کر تمہارے بھائی بڑک اٹھتے تھے جبکہ میں نے خاموش رہنے میں ہی آفیت جانی تھی میں نے سوچا تھا کہ میں ہر چیز کو تھنڈا کر کے بات کروں گا لیکن تمہارے بھائیوں نے شور شرابہ مچا کر ان لوگوں کو وہاں سے پھیج دیا تھا اور ایک بار پھر انہوں نے اپنی اوقات دکھا کر تمہارے بھائیوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا جس کے پیش نظر تمہاری ماں اور میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا اور یاد ہے جب تم حویلی واپس آئے تھے اور یہاں اگر تم نے شادی کی تیاریاں دیکھیں تو بہت شور مچایا کہ میں نبیلہ کی شادی کیسے کر سکتا ہوں اور تمہیں ہم نے اس بات کے لیے لا علم کیوں رکھا تو یہ بھی چوزی جمشیت کی ایک شرط تھی کہ تمہیں کچھ نہ بتایا جائے کیونکہ وہ سب ہی اس بات سے واقف ہیں کہ تم نبیلہ کے لیے کیسے احساسات رکھتے ہو تمہاری موجودگی میں یہ شادی ہرگز ممکن نہیں تھی تمہارے چلے جانے کے بعد میں بالکل بے بس ہوں کیا تھا ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرا بازو کسی نے توڑ دیا ہو مجھے تم سے ایک تھارس تھی کہ تم واپس آ کر سب چیزیں سنبھال لوگے لیکن اثر کچھ نہیں ہوا تھا تم نے آئے تم نے نبیلہ کو پیار کیا اور اس کو سمجھانا چاہا کہ وہ ایسے نہ کرے لیکن میں اس سب چیزوں کو دیکھ کر اتنا خوش ہو گئی تھی کہ وہ الٹا تمہیں سمجھانے لگی کہ وہ یہ شادی کرنا چاہتی ہے اور اس کا بھائی بھی اس میں شرکت کرے لیکن تم اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے ہم سب پر غصہ کر کے یہاں سے لوٹ گئے تھے اور اس کے بعد یہاں پر برپادی شروع ہو گئی بارات والے دن ویسے ہی میرا دل بہت گھبرا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت کچھ برا ہونے والا ہے تمہارا بھائی بھی مسلسل میرے پاس آ کر ایک ہی بات بولے جا رہا تھا کہ اببا ہمیں نبیلہ کی شادی اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے وہ دس سال کی ہے خدا نہ کرے کچھ الٹا سیدھا ہو جائے اور ہم کہیں کہ نہ رہیں ویسے بھی چودری جمشید کی ایسی عجیب شرائط نے ہم سب کو ڈرا دیا ہے لیکن میں نے اس سب کو حوصلہ دیا اور نبیلہ کا نکاح چودری جمشید کے بیٹے خزر جمشید سے کروا دیا یہ کرنے کے بعد میں بالکل خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا چودری جمشید جو پہلی ہی ہم سب پر حکم چلا رہا تھا نکاح کے بعد تو اس کا سینہ مزید پھول گیا زنان خانے میں عورتوں نے نبیلہ پر باتیں بنانا شروع کر دیں وہ لوگ عجیب عجیب سی رائے قائم کرتی جا رہی تھی کہ یہ چھوٹی سی بچی بانچ ہے بلا بلا تمہاری امہ کوئی سب کافی ناغوار گزر رہا تھا اور تمہاری دادی تو ایسی باتیں سے ان کا یک دم ہی حتے سے اکھڑ گئی تھی وہ نبیلہ کے ساتھ سے اتنی بدتمیزی کر گئی جس کی کوئی حت نہیں تھی اور تمہاری امہ نہیں تمہاری دادی کو سنبھالا تھا جبکہ پہلی بار مجھے اپنی دادی پر فخر محسوس ہوا تھا کہ انہوں نے کوئی دھنگ کا کام تو کیا اجانک اببہ نے جو آخر میں بات کہی وہ میری رونگتے کھڑے کر چکی تھی وہ مزید کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے کچھ رسومات کے بعد نبیلہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے رخصت کر دیا تھا اور اس کے گلے لگ کر ہم سب بے تہاشا روئے تھے لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم سب کی ملاقات یہ آخری ہونے والی ہے تمہاری امہ رو رو کر بزیر کی بات بول رہی تھی کہ کاش ان کا بڑا بیٹا بھی یہاں پر موجود ہوتا جو اپنی چھوٹی سی بڑیا کو دلھن کے لباس میں دیکھ کر اس کا صدقہ اتارتا لیکن تمہاری بدقسمتی کہ تم آخری بار اپنی بہن سے مل ہی نہیں پائے یہ خیال آتے ہی مجھے بھی بے ساختہ رونا آیا تھا اور میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے تھے اببہ مزید کہنے لگے وہاں جاتے ہی نبیلہ کے ساتھ ان ظالموں نے اپنے ظلموں سے تم شروع کر دیئے تھے دادی کی ساری خار ہماری معصوم نبیلہ سے نکالی گئی اس کی ساس نے اسے جاتے ہی دھنک کر رکھ دیا تھا وہ ظالمی بھی بھول گئے تھے یہ معصوم سی بچی ہے بس تس سال کی ہے اس کی اتنی عمر نہیں ہے یہ ابھی ان تمام چیزوں کے لئے تیار نہیں ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ساس نے اسے اتنا مارا کہ اس کی سانس تک رک گئی تھی وہ پڑی مشکل سے سردار چالری جمشید نے نبیلہ کو اس کی ساس سے دور کیا تھا اور اس کی حالت کے پیش نظر اسے خیزر کے کمرے میں بھیج دیا گیا لیکن وہ خود بھی شاید اس بات سے ناواقع تھے کہ ان کا بیٹا انسان نہیں بلکہ انسانی روح میں ایک حیوان ہے اس نے کمرے میں جاتے ہی نبیلہ سے سبردستی کرنا شروع کر دی تھی جس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ ان سب چیزوں کو سہتی اور دیکھتے ہی دیکھتے خیزر نے جذبات میں بہ کر اپنے تمام تر حقوق دس سال کی نبیلہ سے حاصل کر لیا تھے جس کو محسوس کر کے نبیلہ اس وقت ہی دم توڑ گئی تھی جب یہ خبر ہم سب کو ملی تو ہم سب کیا آسان خطا ہو گئے میرے تو ایسا محسوس ہوا جیسے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو تمہاری ماں تو سکتے میں آ گئی تھی اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکلا تھا اس نے سب سے پہلے تمہارا ہی نام لیا تھا کہ میرے ساحل کو بلاؤ اس کی گوڑیاں مر گئی ہے میں جانتی ہوں وہ یہ سن کر واپس لوٹ آئے گا اور تمہاری ماں کے کہنے کے بلکل ٹھیک مطابق جیسے ہی تمہیں خبر ملی تم الٹے پاؤں یہاں پر آئے تھے اور اپنے ہاتھوں سے نبیلہ کو قبر میں اتار دیا تھا تمہاری ماں نبیلہ کی موت پر نہ رو کر بہت بڑا خود کے ساتھ ظلم کر چکی تھی وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائی اور اس کی دماغ کی رگیں بھٹ گئیں ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ انہیں صدمہ اتنا گہرا تھا کہ وہ اندر ہی اندر کھلتی چلی گئی تھی یہ باتیں سن کر مجھے اپنا بہت ہی قصور وار محسوس ہو رہا تھا باگے کہنے کے بلکل ٹھیک مطابق اگر میں یہاں پر ٹھہر جاتا تو میں ایسا کچھ نہیں ہونے دیتا میں نے اپنے غصے میں یہ بھول گیا کہ میرے بھائیوں میں اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ نبیلہ کی حفاظت کر سکیں میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں چادری جمشید اور اس کا بیٹا خیزر جمشید کو چپ تک صلاحوں کے پیچھے نہیں کروا دوں گا مجھے سکون نہیں آئے گا میں نے گاؤں کے سردار پنچائت میں اپنا فیصلہ درج کروایا ہی نہیں تھا بلکہ میں شہر چلا گیا تھا وہاں جا کر میں نے پولیس کمپلین کی اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں اپنی بہن کا کیس جیت کر ان سب کو حوالات کا مزہ چکھایا تھا بھائیوں پر حملہ اور اببہ کو دھمکیوں برے خط اور نبیلہ کی موت کے باعث ان دونوں باپ بیٹوں کو سخت سے سزا کورٹ نے سنائی تھی جس کے بعد مجھے اپنے دل میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا لیکن آج بھی جب میں کبتستان جاتا ہوں اور اپنی ماں اور بہن کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑتا ہوں تو مجھے اپنا دل ڈوپتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چند پل بعد ہی میرے دماغ کی نصب پھٹ جائے گی بیٹیوں کے نصیب اگر اچھے نہ ہوں تو دس بھائی بھی اپنی بہن کے لیے کچھ نہیں کر سکتے اور اس کا جیتا جاکتا ثبوت ہم دس بھائی تھے جن کی لادنی بہن شادی کی پہلی رات ہی مر گئی تھی تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فورا سبسکرائب کر لیجئے ساتھ یہ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئند آنے والی کہانی کا نوٹفیکیشن پر وقت مل سکیں اگلی کہانی تک کے نیم مجھے دیجئے اجازت خود ہے پامان